کانفرنس بھی رکھ رہا تھا قائم کرنا چاہ رہا تھا جو کل سے شروع ہونا تھی لیکن افغان نیستان کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں تیاری کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تو فیلحال وہ کانفرنس بھی ملتوی ہو گئی دوسری دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا ایک سلسلہ جاری ہو ساری ہے کبھی ان کے مشیر قومی سلامتی کو غیر ذمہ دارانہ بیان پاکستان کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو دوسری جانب اب افغان صدر اشرف غنی نے بھری محفل میں جب اس حوالے سے ذکر کیا کہ جناب پاکستان کے دس ہزار جنگجو یہاں پر دیل ہو گئے ہیں افغانستان میں بد امنی کے لیے اس قسم کی دوستی ان کے ساتھ ہم پریٹینڈ کرتے ہیں اگزسٹ کرتا ہے اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے یہ ہندوستان کے پیسے لیتے ہیں ادھر سے اور ان کے لیے کام کرتے ہیں امریکل کے لیے تو کرتے ہیں ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے ہمیں کہا گیا ہے یا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ جس دن طالبان کابل کے نزدیک آتے ہیں امریکہ کہے گا فاؤل یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے سینکشنز وہ سینکشن لگائے گا اور ساتھ سینکشن کرے گا جو لوگ یہ سینکشنز کو بائلیٹ کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ ٹریڈ یا کسی قسم کی ریلیشن رکھنے پہ وہ بہت سارے چیزیں انہوں نے ابھی سے ڈرافٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ پھر پاکستان کو بھی سینکشنز لگیں گے تو ہماری لیڈرشپ کو ایک چوئس دے رہا ہے امریکہ ختم کرو تمہارا سپورٹ گوڈ ویل ہم سپورٹ تو نہیں کر رہے ہیں گوڈ ویل ختم کرو آ جاؤ ان کے ساتھ یا ان کو بھی سینکشنز کریں گے اور تمہیں بھی سینکشنز ملے گا اور جاؤ تم لوگ دونوں بھکتو سینکشنز یہ بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے بہت بڑا چیلنج ہے اور کسی نے اس بات کو ابھی تک اٹھایا نہیں ہے وہ تمام اضلاح پہ قبضہ کر رہے ہیں اور اپنا ایک پریشر بیلٹ کر رہے ہیں وہ پریشر کے ذریعے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کابل پہ اٹیک نہیں کر سکتے یا بڑا صوبوں پہ اٹیک نہیں کر سکتے نہیں مگر امران آج ایک بورڈر پوسٹ ہار گئے ہیں آج ایک بورڈر پوسٹ گورنمنٹ نے ریکیپچر کر لیا امران خان صاحب یہاں آ رہے ہیں اور وہ جو امن کانفرنس تھی تین روزہ وہ ملتوی ہو گئی ہے اور وہ ملتوی کیا کہا گیا ہے کہ جو اشرا غونی صاحب کے کہنے پہ ہو اشرا غونی کون ہے وہی جس نے صبح بھول جا رہے ہیں اس کے کہنے پہ ملتوی یہ ہمارے سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں اچھا عجیب و غریب بات ہے بھائی اب ہی انہوں نے ملتوی کی ہے انہی کے کہنے پہ ملتوی ہو جس کو جو ادھر چلتا پھرتا ہر کوئی ادھر سے گھومتے گھامتے وہ ایک بگ بگ کر کے نکل جائے ابھی ہم نے جوابی تو دینا ہوتا ہے اور خاص تو پاکستان کے بارے میں انہوں نے دیکھیں امراللہ صالح وقرہ بات کا عشاء غونی نے حسن و آدمی کی پہلے کبھی کہ وہ ایک بڑی کانفرنس کے اندر اس طرح کی گفتگو کریں اچھا یہ ساری جو شخصیات ہیں یہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں دعا رولز آب انگیجمنٹ یا ٹرمز ٹیک کر لینی چاہیے کہ کانفرنس کے اندر کس نے کیا تقریر کرنی ہے اشرف غونی صاحب کو محترم کو جب ان کے نائب وزیر نائب صدر نے یہ الزامات پاکستان پر لگا دیئے تھے تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ بات ہونی چاہیے تھی اشرف غونی سے کہ آپ اس کو مذاکرہ یہ ہوتا ہے لوگ اٹھ جاتے ہیں ٹیک ہے اٹھ جاتے ہیں نہیں بیٹھتے اس تقریب میں جہاں پہ یا تو وہ معذرت کریں اور اپنے الفاظ کو واپس لیں یہ موسیقی 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 موسیقی